نمسکر دوستہوں آپ سبھی کا سواگت ہیں آلیا ایکزام کیوز میں تو ساتھیوں آج سے ہم کسی یوٹیوب چینل کے مادم سے پسو پریجر بھرتی دوہجار چوبیس کی کلاسے شروع کر رہے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے اس کا جو ایکزام ہے وہ دسمبر میں ایجیت ہونے والا ہے ایک جنوری سے چار جنوری کو اپیپر ایجیت ہوگا اس کے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے تو آج سے اپن اوبجیکٹک اس نے کیاں پر کلاسے چلائیں گے سب سے پہلے راجستان جکے کے اندر اپن جو کلاسنس کرتی ہے تو اس کی شروعات کر رہے ہیں اور جو آج ہمارا جو پہلا ٹوپک ہے جس کا نام ہے راجستان کے پرمکھ درگی تو آئیے گا کرتے ہیں شروعات سبھی اس ویڈیو کو اپنے دوست سے شیئر کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اس چینل سے جڑ جائے گا یہاں پر آپ کو اوبجیکٹک اس نے کے مادین سے میں پورے جو پارٹ اے ہیں اس کے اندر آپ کو راجستان جی کے دیکھنے کو ملے گا تو اس کے تیاری آپ کی مجبوط ہو جائے گی سبھی جو پرسن ہے ساتھیوں یہ پچھلی کسی نے کسی ایک جام میں پوچھے گئے ہیں تو دیکھیں پہلا پرسن کیا پوچھ رہا ہے مہرانگڑ درگ میں اسٹیت چامنڈا ماتا مندیر کی ستاپنا کس نے کی تھی جو مہرانگڑ درگ ہیں یہ کہاں پر ہیں تو یہ ہے زودپوری کے اندر تو یہاں پر جو چامنڈا ماتا کا مندیر ہے اس کی ستاپنا کس کے دوارا کی گئی تھی دیکھیں اس سی ای ٹی گریجویشن آٹھ جنوید دو جاتتیویس شپٹ سے کنے میں پوچھا گیا پرسن ہے تو یہ جو مہرانگڑ درگ ہے کہ چیڑیٹو پہاڑی پر بنا ہوا ہے اور یہ چامنڈا ماتا جو ہیں یہ پرتیہاروں کی کل دیوی مانی جاتی ہے تو یہاں پر اس کا نیرمان کسی نے کروایا تھا ستاپنا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا راو جو چو دہ مائی چو دہ مائی چو دہ سو گونسٹ میں چو دہ مائی چودہ سو گونسٹ میں چو دہ مائی چودہ سو گونسٹ میں تو رائٹ آنسر ہو گیا راو جو دہ چلی اگلا پرسن دیکھئے گا راجستان میں کہاں اکبر کا قلعہ استید ہیں اکبر کا قلعہ دیکھئے پوریسٹ گارڈیں پوچھا گئے کچھ نہیں ہے سیپٹ سیکنڈ گندر ٹھیک ہے آمیر ناغور صحباد یا پھر ازمیر آپ بھی ساتھ ساتھ میں اپنا مولیان کا ضرور کریں آپ کتنی تیاری ہے آپ کی کتنے پرسن آپ صحیح کر پاتے ہو تو راجستان میں کہاں پر اکبر کا قلعہ استید ہیں تو رائٹ آنسر ہو گیا آپ پر ازمیر میں ٹھیک ہے کہاں آپ پر ہیں ازمیر چلی اگلا پرسن دیکھئے ایک جیسی نو محل کس کیلے میں بنے ہوئے ہیں یہ بھی فوریسٹ گارڈ ہے شیفٹ پاسٹ میں پوچھا گئے کیوشن ہے تارا گڑ نہارگڑ چٹوڑ گڑ یا پھر گھاگرون تو ایک جیسی نو محل کس کیلے میں بنے ہوئے ہیں تو رائٹ آنسر ہو جائے گا نہارگڑ ٹھیک ہے نہارگڑ کا پر ہے جیپور میں اور یہ ایک جیسی جیسی نو محل ہے اس کا نرمان کس نے کروایا تھا سوائے مادو سنگھ سیکنڈ ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسن دیکھئے گا ساتھیوں اوڈک درگ سے آپ کا ابھی پرائے کیا ہے دیکھئے کونسا درگ پچھا ہے اوڈک درگ یہ فوریسٹ گارڈ میں پچھا کوئی ایک سن ہے ٹھیک ہے شیفٹ پاسٹ میں گری درگ دھانوان درگ سینے درگ ہے پھر جل درگ تو اوڈک درگ سے آپ کا بات کیا ابھی پرائے ہیں کسی کہیں گے اوڈک درگ درگ دیکھئے اوڈک درگ ہوتا ہے جس کے چار اور کیا ہوتا ہے پانی یعنی جل درگ یہ سرینی میں آتا ہے اس کے چاروں تو کیا ہوتا ہے پانی تو رائٹن سرے جل درگ دیکھئے کیری درگ کونسا ہے تو یہ پہاڑی پر جو کلے بنے ہوئے تھے یہ ہیں پہاڑی پر ٹھیک ہے پہاڑی پر درگ دری درگ کہا لاتا ہے اس کے بعد دھانوان درگ سے کہیں گے پان جو ریگستان یا پھر مروستل میں جو کلہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریگستان پہ سکتے پان مروستل کہا سکتے ہیں اور سینے درگ جو ہیں تو یہ سینے کے لیے بنایا گیا درگ ہے اس کے لیے سینے کے لیے ٹھیک ہے تو اسے کہیں گے سینے درگ تو ہمارا رائٹن سرے جل درگ ٹھیک ہے چلی اگلا پرسندگی کا نمکت میں سے کون سا سما رکھ یونیسکو کے دوارہ دو ہزار دس میں ویس وی ویراثت سچی میں سامل کیا گیا دیکھیں چین ایگریکلچر ایک جام میں پوچھا گئی کوشن ہے یہ تو جنتر منتر جیپور ران دھمبور کلہ کمبلگر کلہ کیولادیو نیشنل پارک تو دو ہزار دس میں ویس وی ویراثت سچی میں سامل کیا گیا کس کو کیا گیا تھا تو رائٹ آنسر ہے جنتر منتر جیپور کو ٹھیک ہے چلی اگلا پرسندگی گا چٹوڑ گڑ شتیت ویجی ستم پر پہلا پہلا یہاں پر ہے ڈاک ٹکٹ ٹھیک ہے پہلا سمارک ڈاک ٹکٹ ڈاک ٹکٹ ٹکٹ ٹھیک ہوگیا ہیں نہیں تو ڈائپنگ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو ڈائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر ڈائپنگ ہو گیا ٹھیک ہے جو ڈائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر ڈائپنگ ہو گیا کیا گئی تھا دنی سو اینچاس میں اور جو یہ وزیسطم ہے اس وزیسطم کا نرمان کس نے کیا تھا کمبا کے دوارہ ٹھیک ہے جو مہارانا کمبا ہے اس نے اس کا نرمان کروائی تھا اور یہ نو منجلہ ہے ٹھیک ہے وزیسطم کتنا منجلہ ہے نو منجلہ تو یہ بھی آپ یاد رکھی گا چلی کوئشن نمبر ساتھ دیکھئے اکبر کے دوارہ نرمیت سکر طلاب کس چلے میں استثمت ہیں تو اکبر کے دوارہ نرمیت سکر طلاب کس گلے میں استثمت ہیں تو رائٹ آنسر ہے ناغور میں ٹھیک ہے کہاں پر ہے ناغور میں چلیے کوئشن نمبر آٹھ نمکت میں سے کونسا جلد روگ نہیں ہے کونسا جلد روگ نہیں ہے یہ پوریسٹ گاڑ میں پوچھا گئے یا کوئشن ہے بٹنیر دروگی، گھاگرون دروگی، بینش روڑ گڑ دروگی، کوش بردن دروگی تو بھائی کے کونسا جلد روگ نہیں ہے تو یہاں پر جاگا بٹنیر دروگی ٹھیک ہے این آپ کا رائٹ آنسر ہے گھاگرون دروگی، بینش روڑ گڑ اور کوش بردن دروگی یہ جلد روگ کس رنے میں آتے ہیں کوشن نمبر نو نمکت میں سے کس دروگ کو مئیور دواج گڑ بھی کہا جاتا ہے مئیور دواج گڑ یہ پی ٹی آئی میں پچھا گئے کوشن ہے دوزار بائیسوک یہاں پر ہیں مہران گڑ دروگی، چوننار گڑ دروگی، گھاگرون دروگی، رن تھمبور دروگی تو یہ مئیور دواج گڑ کسے کہتے ہیں مہران گڑ کو ٹیک ہے یہ مہران گڑ دروگ ہے، ہاں پر ہے جودبور کے اندر تو اسی کو اپنے کہتے ہیں مئیور دواج گڑ دروگی، یہاں پر ہوگا اے اوپسن رائٹ چلی، کیسے نمبر دس، گھاگرون کا کھیلہ کس پرکار کی دروگ کا ادھار نہیں ہے گھاگرون کھیلہ، یہ پوریشٹر میں پچھا گئے کیسے نہیں، جل دروگ، ون دروگ، گری دروگ یا پھر پارک دروگ تو گھاگرون کا کھیلہ کہاں پر ہے، جھلا وار کے اندر اور یہ کونسی شرنی میں آتا ہے جل دروگ کی شرنی میں، یعنی کی اوڈک دروگ، ٹیک ہے، چلی، کیسے نمبر گیارہ تیرہ سو آٹھ ایسے میں سیوانہ دروگ کو وجہد کرنے کے بعد، لاؤدین کھیل جی کے دوبارہ اسے کیا نام دیا گیا؟ دیکھیں، جو سیوانہ دروگ ہیں، اس کو لاؤدین کھیل جی نے جیتا اس کا نام کیا رکھا تھا، تیرہ سو آٹھ میں جیتا تھا ہی؟ تو دیکھیں کہ اے آر او میں پوچھا گئے ایک کوشن ہے، محمود آباد، کھیر آباد، کجر آباد، اور یہاں پر کمال آباد تو سیوانہ دروگ کا نام رکھا تھا، کھیر آباد، ٹیک ہے، اوپس نمبر بی، رائٹ چلی، کیسے نمبر بارہ، سوامپورا سے لی جانے جاتی ہے، یہ اے آر او میں پوچھا گئے ایک کوشن ہے، سوامپورا سے لی، مٹھی کی برطن کے لیے، چمڑی کے لیے، چتر کلائے کے لیے، ستا پتی کلائے کے لیے، مطعی، سوامپورا سے لی، کس کے لیے جانے جاتی ہے؟ ستا پتی کلائے کے لیے، ٹیک ہے؟ ڈی اوپسن کیسے نمبر تیرا، کونسا ایک پرکار کا پہاڑی کلائے نہیں ہے؟ دیکھیں لائیبریرین گریڈز تھاڑے میں پوچھا گئی کیسے نمبر بی، کونسا پہاڑی کلائے نہیں ہے؟ مہران گڑ، بینسرور گڑ، تارا گڑ ہے؟ پھر جھا لے تو رائٹ آنسر کونسا جائے گا؟ اوپس نمبر بی، ٹیک ہے؟ بینسرور گا کلائے جو کون پر ہے؟ چیتوڑ گڑ میں چلیے کیسے نمبر چودہ نمبر میں سے کس کا مول نام کوس وردن تھا؟ کوس وردن یہ فورشٹ گاڑ میں پوچھا گئی کیسے نمبر چودہ ہیں؟ رام گڑ، سیر گڑ، بھان گڑ یا پھر مان گڑ تو کوس وردن کونسا درگ کا نام تھا؟ تو یہ سیر گڑ جو بارائے کے اندر ہیں اسی کا مول نام تھا پوس وردن درگ، ٹیک ہے؟ چلیے کیسے نمبر 15 چیتوڑ گڑ درگ کے سنسطہ پر کون تھے؟ یہ پورشٹ گاڑ میں پوچھا گئی ایک پرسن ہے چیتوڑ گڑ درگ کے سنسطہ پر کون تھے؟ چترانگد موری، جیند چوہان، سوائی جے سنگ، مہارنا راج سنگ، رائی سنگ، رائی ٹن سے کل جائے گا؟ چترانگد موری ہے، ٹیک ہے؟ کیسے نمبر 16 نم لکت میں سے کون سا قلعہ؟ مروشتلی قلعے کی سرنی میں آتا ہے؟ پورشٹ گاڑ میں پوچھا تھا یہ جن نگڑ، مہران گڑ، بھاگ رون یا پھر نہار گڑ تو مروشتل کی سرنی میں آنے والا قلعہ کون سا ہے؟ جونہ گڑ، ٹیک ہے؟ یہ ہے جونہ گڑ کہا پر ہے؟ بکانیر میں چلیے کیسے نمبر 17 سو درشنگڑ کا قلعہ نم لکت میں سے کس درگ کا نئے نام ہے؟ سو درشنگڑ یہ پوچھا تھا پورشٹ گاڑ میں ترہ گڑ درگ بوندی، جھلوڑ درگ، نہار گڑ درگ جے پور، جے گڑ درگ جے پور تو سو درشنگڑ کا جو قلعہ ہی اور کس درگ کا نئے نام ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے، اپس نمبر سی، نہار گڑ درگ جے پور کا دیکھیں، اگلا پرسن دیکھیں، نیمن میں سے کون چا درگ گٹھ بیوٹر لی کے نام سے جانا جاتا ہے؟ دیکھیں، لے بچی سٹینڈ میں پہنچ لیا، گریڈ سے کنے پوچھا، آر پی سی، سیکنڈ گریڈ میں پوچھا گیا ہے؟ کس نہیں ہے؟ دیکھیں، اتنے ایک جام میں پچھا گئے پرسن ہے؟ گٹھ پٹھلی کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہاں پر اچرگڑ دیا ہے، سیوانہ دیا ہوئے ہیں، تاراگڑ اور مہرانگڑ، تو رائٹ آنسر ہے، تاراگڑ، ٹھیک ہے؟ اپس نمبر سی، اگلا دیکھیں، گونیس نمبر، نانا صاحب کا جھالرہ اور ابراہیم کا جھالرہ، جلا سی، کس قلعہ میں اوشتی تھے؟ ٹھیک ہے؟ اے او میں پوچھا گئے پوچھا گیا ہے، دیکھیں پوچھا گیا ہے، نانا صاحب کا جھالرہ اور ابراہیم کا جھالرہ، جو جلا سے ہیں، یہ کام پاس دیتے ہیں، تو یہ تاراگڑ اجمیر کے اندر، ٹھیک ہے؟ اے اوپسن رائٹ کیوشن نمبر بیچ دیکھیں، کس درود کا سب سے اونچا باغ؟ میران صاحب کی درگاہ پیل آتا ہے، نانا تھمبور درود، تاراگڑ، اجمیر والا، تاراگڑ بوندی والا، اے پھر جونہ گڑ دیکھیں، سب سے اونچا باغ جو میران صاحب کی درگاہ پیل آتا ہے، وہ ہے تاراگڑ اجمیر، ٹھیک ہے؟ بی اوپسن رائٹ کیوشن نمبر اکیس دیکھیں، تاراگڑ کا کلہ کی ساتھ سکنے بنوائے تھا، ٹھیک ہے؟ تاراگڑ، ارنو راج، اجیر راج، مہرنو کمبہ، اے پھر بگر ہے راج یہ پوچھا تھا جیل پریاری میں تو رائٹ آنسر کیا جائے گا یہاں پر؟ دیکھیں، یہاں پر جائے گا اجیر راج، ٹھیک ہے؟ تاراگڑ کا کلہ کس نے بنوائے تھا؟ اجیر راج کے دوارہ کیوشن نمبر بائیس ہیں، گونگٹ، گوگڑی، باندھرا، املی یہ سب کیا ہیں؟ تاراگڑ اجمیر کی پرچیر کے ویشال برجوں کے نام، ماروار کی لوگ پرمپرہ میں جاتیوں کی گوتروں کے نام، میوار ہانچلک مستریوں کی پہناوے کے نام، راجستانی خان پان کی ویدیوں کے نام تو گونگٹ، گوگڑی، باندھرا اور املی یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ہیں کہ تاراگڑ اجمیر والا کلہ ہے، اس میں پرچیر کے ویشال برجوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے کرسن نمبر 23، سہا جہاں کے بیٹے دارا سکو کا جنم راجستان کے کس درگ میں ہوا؟ دیکھیں، تاراگڑ درگ اجمیر، تاراگڑ بوندی، مہرانگڑ جودپور، سیوان درگ جھالور، تو دارا سکو کا جو بیٹا ہے، دارا سکو، سہا جہاں کا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جنم راجستان کے کس درگ میں ہوا تھا؟ تو اس کا جو جنم ہوا تھا، وہ ہوا تھا تاراگڑ درگ اجمیر میں، ٹھیک ہے؟ چلیے کرسن نمبر 24، گورنر جنرل لارڈ بیلیم مینٹنگ نے کس درگ کو دنیا کا دوسرا جبرالٹر کہا تھا؟ ایریج لیول شکے نے پوچھا تھا، ٹھیک ہے؟ دنیا کا دوسرا جبرالٹر، مہرانگڑ، سیوانہ، نہرگڑ یا پھر تاراگڑ؟ تو رائے ٹانس رہے، تاراگڑ، اجمیر کو ہی کہا تھا کہ یہ تو دوسرا دنیا کا کیا ہے؟ دوسرا جبرالٹر ہے۔ کیسے نمبر 25 دیکھئے، بیکنر کے جنگڑ کیلے کا نرمان کس نے کروائے تھا؟ دیکھئے، کونسٹیبل نے پوچھا، لیب اسیسٹ نے پوچھا، ٹھیک ہے؟ چار ایک جوان میں پوچھا گا، ایک کیوشن ہے یہ، ایمپورنٹ کیوشن ہے، تو جنگڑ جو کیلہ ہے بیکنر میں، اس کا نرمان کس نے کروائے تھا؟ دیکھئے، اوپشن دیکھئے، راو بیک کا، راو کلیانمل، مہارانہ رائے سنگ، یا پھر راو جیت سنگ، تو رائے ٹانسٹ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر مہاراجہ رائے سنگ کے دوارا کیسے نمبر 26 ہیں، نو منجل کے ویشال کیرت اسطنبک کو رونا کمبا نے اپنے کس اپاسے دیو کو سمرپیت کیا تھا؟ سیو، ہنومان، رام، یا پھر ویشنو، تو یہ کیا تھا؟ ویشنو کو سمرپیت کیسے نمبر 27، کمبشیام مندر کس کیلے میں ہیستی تھے؟ کمبشیام مندر، چطورگڑ، آمیر، کمبلگڑ یا پھر اچلگڑ تو کمبشیام جو مندر ہیں، تو کونسی کلے میں؟ چطورگڑ کے کلے میں، ٹھیک ہے؟ ا اپسن، رائیٹ 28 نمبر 27 تھی کہ چطورگڑ دروگی کے ویجی اسطنب کا واسطوکار کون تھا؟ چطورگڑ دروگی کے ویجی اسطنب کا واسطوکار کون تھا؟ منڈل، جیواز، جیتا ہے، پھر دیپا تو رائیٹ آنسریں یہاں پر جیتا، ٹھیک ہے، سی اپسن، رائیٹ چلی، کس نمبر 29 دیکھئے، کس دروگ کے ساتھ راٹھوڑ، ویر کلہ، رائی ملوت کی ویر گاتھائی جوڑی ہوئی ہیں؟ چطورگڑ دروگی، اچلگڑ دروگی، سیوانا دروگی یا پھر آمیر دروگی، تو کس دروگ کے ساتھ میں راٹھوڑ، ویر کلہ، رائی ملوت کی ویر گاتھائی جوڑی ہوئی ہیں؟ تو رائیٹ آنسریں یہاں پر چطورگڑ دروگی، ٹھیک ہے؟ اور آج کا کیوشن نمبر 30 یا لاشٹ کیوشن ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اپن پچیس سے تیس پرسنوں کی شریج چلائیں گے، آپ سبھی جو بھی سپرچر برتی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اس چینل کے ماددے میں سے جرور جوڑی، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو پریس کر لینا، تاکہ آنے والی پرتیگ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے، آپ کی تیاری کو مضبوط برانے کے لیے ہی یہ کلاسی شروع کی گئی ہے، اوبجیکٹیو کیوشن، جو پچھلی کسی نہ کسی اگزامیں پوچھے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لاشٹ پرسند دیکھیا جگہ کہ کونسا قلعہ جہور ستل کے لیے پرسند ہیں، چٹوڑگڑ، کمبلگڑ، تاراگڑ بوندھی یا پھر گھاگرون تو رائٹ آنسری ہیں، چٹوڑگڑ کا دریگو، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا، تیس میں سے آپ نے کتنے پرسند صحیح کیے ہیں، اگر آپ پسو پرچر بھڑتی کی تیاری ریگولر کر رہے ہیں، تو آپ سبھی پرسند کے اتر دیے ہوں گے، آپ کمیٹ کے مادے میں سے جرد بتائیے گا، ٹھیک ہے ساتھیوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ میں، تب تک کے لیے بائی بائی، ٹاٹا، دھنے بات